کشمیر سے بڑی خبر ہے کشمیر کے کلگاہ میں سرکشہ بلکہ بڑی سفلتہ ملی ہے دو الگ الگ جگہ ہوئے انکاؤنٹر میں اب تک چار آتنکی دھیر کیے گئے ہیں علاقے میں اترکتی جوانوں کو بھی تینات کیا گیا ہے اور ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے مارے گئے آتنکیوں کی پہچان ابھی آدھکارک طور پر نہیں بتائی گئی ہے لیکن سوٹروں کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک آتنکی ہزبول مزاہدین کا آپریشنل کمانڈر فاروق احمد بھٹ اور عمر ہے جو اس علاقے میں دوہزار پندرے سے سکھ لیے تھا اور اسے اے پلس شریڈی کا دہشت گرد مانا جاتا تھا اب اس کی موت کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جمہو کشمیر پولیس اور باقی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ایسے چیزوں کے ریک کرتی رہتی ہیں اور یہ کافی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے سبھی سیکیورٹی فورسز کے لیے اور کشمیر میں کلگام کے موترگام اور چندگام میں مربیڑ چل رہی ہے اس مربیڑ میں چار آتنکبادی مار گرائے گئے ہیں جن کا وہاں سے ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے مربیڑ والی جگہ کی ڈرون فوٹیج میں آتنکیوں کے چار شب دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں اس پورے علاقے کو سرکشہ بل نے فلال گھیر رکھائے اور آتنکیوں کی تلاش اب بھی جاری ہے سرچ آپریشن پورے علاقے میں ہے تو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آتنکی فاروق احمد بھرد ہزبول کا یہ کمانڈر آپریشنال کمانڈر جو 2015 سے ایکٹیو تھا اسے مار گرائے گیا ہے کل چار آتنکی اب تک مار گرائے گئے ہیں حالانکی علاقے میں ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے تو یہ تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سرکشہ بلوں کو یقیناً ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جہاں پر اب تک الگ الگ مرد میں چار آتنکی مار گرائے گئے ہیں اور جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلی تصویر جو ہے وہ ہزبول کے آپریشنال کمانڈر کی ہے ہزبول مزاہدین کا آپریشنال کمانڈر آتنکی فاروق ایمل ورڈ جو کی 2015 سے گھاٹی میں ایکٹیو تھا اے پلس شرینی کا اسے دہشتگرد مانا چاہتا تھا اور اس کی موت کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پہلی مرد یہاں موڈرگام کلگام میں ہوئی جس میں سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اور ان کا تاقب کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو اپنی تحویل میں لیا اور یہاں پہ اپتدائی مرحلے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں جو ہیں جو اطلاعات ہمیں موصل ہوئی اس کے مطابق حوج کا ایک جوان جو ہیں وہ زخمی ہو گیا اور ایک دو گھنٹے کے فوراں بعد جو ہیں یہاں ایک چینی گام جاری پورا کر کے ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک اور مرد بیٹ شروع ہی سیکیورٹی فورسز کو یہاں پہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے ملٹنٹوں کو نیوٹرائز کرنے کے لیے پورے علاقے کو اپنے محاصلے میں لیا اور یہاں پہ بھی مرد بیٹ جو ہے وہ جاری ہے یہ دونوں ایسے مقامات موڈرگام کلگام اور چینی گام جاری پورا کلگام جو ہیں یہ دو ایسے مقامات ہیں جہاں ابھی بھی دونوں جگوں پہ مرد بیٹ جو ہے وہ جاری ہے سیکیورٹی فورسز کوشش کر رہی ہے ایک نیٹ این کلین آپریشن کرنے کی اور دونوں مقامات پہ ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں ان کو نیوٹرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں جمہو کشمیر میں سرکشابلوں کی طرف سے آپریشن کلین جاری ہے اور ایسے میں ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے سرکشابل کو فلال جہاں پر مرد بیڑ میں چار آتنکی مار گرائے گئے ہیں دو الگ الگ انکاؤنٹر یہاں پر ہوئے جس میں آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا ہے اور اس میں اے پلس کاتیگری کا ایک بڑا آتنکی جو کی کمانڈر بتایا جا رہا ہے ازمال مزاہدین کا آپریشن کمانڈر اسے بھی مار گرائے گیا ہے جس کی ایک سلسل تصویر آپ اس وقت نیوز ایٹن انڈیا کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں تو یقینا یہ سرکشابل کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کشمیر گھاٹی میں دہشوت گردوں کا نام اور نشان مٹانے میں جھٹی ہوئی ہے ہماری سینہ اور ایسے میں چار آتنکی مار گرائے گئے ہیں اور ابھی بھی جو سرچ آپریشن ہے پورے علاقے میں جاری ہے کچھ آتنکی ابھی بھی ان علاقوں میں چھپے ہو سکتے ہیں یہ آشرنگ کا ظاہر کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ موٹ بھیڑ کے ساتھ ساتھ الگ الگ جبوں پر سرچ آپریشن بھی جاری ہے جہاں پر اور بھی آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں ان کے خاتمے کو لے کر یہ ہزبول کمانڈر جو تھا اسے جھیر کر دیا گیا ہے موسیقی موسیقی